یہ دیکھیں دوستو ابھی کبوتر اپنے لئے گونس لاب کے نسٹنگ میٹریل جمع کر رہے ہیں پتہ نہیں یہ کون سے پیر ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ نیو نیو پیر بنائے تو اس لئے اس کے لئے نسٹنگ میٹریل کا بھی بندوبست کرتے ہیں اور دوستو پچھلے ویڈیو میں آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے سیٹ اپ پرانی کی بیماری آئی تھی جس کی وجہ سے ہماری بہت سی مرگی آر ایکسپائر ہو گئی اور ابھی یہ دیکھیں سیٹ اپ بلکل خلی ہے لیکن اب میں نے سوچا کہ سیٹ اپ کی صفائی کریں کیونکہ یہ بہت زیادہ گندہ ہو کر رکھا ہے یہ دیکھیں یہ پینجرے بھی سب خالی ہو گئی کیونکہ یہاں پر برس تھے اس میں بھی برس تھے سامنے والے جو کیجے اس میں ہماری ایک کیٹ تھی جو ہمیں چھوڑ کر باگ گئی اور یہ دیکھیں سارا سیٹ اپ گڑ بڑ پڑا ہے یہ جو میں نے پینجرہ بنایا تھا اس کو بھی اس طرح اس لئے چھوڑا کیونکہ اس کا کچھ فائدہ اس لئے نہیں ہے یہاں پر کمرے بننے والے ہیں اور اگر اس کو میں اچھی طرح ڈیکوریٹ کروں پر کمرے آ جائیں گے تو اس کو پر گرانا پڑے گا اس لئے میں نے سوچا کہ اس ایڈیو کو یہاں پڑ راب کرتے جیسے یہ پینجرہ ہے وہی سے ہی رہے گا یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے ہمارا جو حصیل پٹا ہے یہ بھی ایڈلٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ بہت خوبصورت بچ ہے ابھی بہت مستی بھی کر رہے لیکن ڈر رہا ہے یہ علاقہ ہے اور اسی مرگی کا بچہ ہے جو سامنے آپ مرگی دیکھ رہے ہیں یہ اسی کا بچہ ہے اور بھی مرگیاں یہاں ادھر گوم رہی ہیں اور یہ دیکھیں دوستو یہ اسیل مرگی ہے لیکن ابھی کوریز میں یہ بھی کتنی بیکار لگ رہی ہے دوستو یہ جو پینجرہ خالی ہے تو اس کو بھی عرضی طور پر ابھی اس کمرے میں شفٹ کر لیں گے کیونکہ ابھی اس میں نہ تو مرگیاں ہے اور کچھ بھی نہیں یہ توڑے سے مرگیاں بچے تو کیا کرتے ہیں اس کو کمرے میں شفٹ کرتے ہیں اور یہ جگہ بلکل صاف کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی